محمد قاسم نامی شخص اس بات کا اظہار کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ گویا وہی امام مہدی ہے ہم نے آپ کے سامنے یہ بات کچھ ماہ پہلے رکھی تھی کہ فتنہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ پروان چڑھتا ہے محمد قاسم کا فتنہ یہ بھی اسی طرف جا رہا ہے یہی وہ فتنہ ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے اوپر کفر کا فتوہ لگا دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری گفتگو سلسلہ وار امام مہدی سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک کے واقعات کے بارے میں جاری ہے ہم بہت سے پروگرام میں آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے اس بات کو واضح کرتے چلے آئے ہیں کہ محمد قاسم نامی شخص جو کہ لاہور کے اندر اپنے خواب بیان کر کے اس بات کا اظہار کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ گویا وہی امام مہدی ہے گو کہ اس شخص نے آج تک اپنی زبان سے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں امام مہدی ہوں اور اس کا کہنا یہ بھی ہے کہ وہ کبھی بھی مستقبل میں یہ دعویٰ نہیں کرے گا لیکن بہت سے ایسے لوگ جو اس کے ساتھ اٹیچ ہیں اس کے پیروکار ہیں وہ اس بات کا اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ محمد قاسم ہی امام مہدی ہے ہم نے آپ کے سامنے یہ بات کچھ ماہ پہلے رکھی تھی کہ فتنہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ پروان چڑھتا ہے اور پھر جب فتنہ پھیلتا ہے تو اس کے اندر مزید شدت آتی چلی جاتی ہے اور اس کی گمراہی جو ہے وہ اور زیادہ واضح ہو کر سامنے آتی ہے امت مسلمہ میں ہمیشہ سے ہی ان لوگوں نے فساد برپا کیا اور آپسی فساد کا نشانہ امت مسلمہ کو بنایا کن لوگوں نے جنہوں نے علامات سے دوری اختیار کرتے ہوئے از خود فتوے بازی شروع کر دی جنہوں نے ستہیس علم رکھتے ہوئے قرآن مجید کو اور احادیث کو بلکل ستہی طور پر دیکھا پڑھا اور پھر اس کے مطابق نہ صرف یہ کہ لوگوں کو بیان کرنا شروع کر دیا بلکہ فتوے دینا شروع کر دیا ان لوگوں نے ہمیشہ سے ہی امت مسلمہ کا شدید نقصان کیا ان کا آغاز اس خارجی گروہ سے ہو گیا تھا کہ جنہوں نے مسلمانوں کو اور بلکل راسخ اور پکے مسلمانوں کو جو ہے وہ کافر قرار دینا شروع کر دیا جنہوں نے یہ کہا کہ جس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی جھوٹ بولا وہ کافر ہو گیا اگرچہ علماء اکرام اور اہل سنت والجماعت کے محدثین عظام اور علم کے راسخ لوگ جو ہیں جنہوں نے پختہ علم سند در سند اور استاد در استاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو صحابہ تابین تبا تابین اور پوری ایک راویوں کے ایک تسلسل سے جنہوں نے سیکھا ہے وہ ان لوگوں کو واضح بھی کرتے چلے آئے ہیں ان کی حقیقت کو لیکن بہرحال ان لوگوں نے امت مسلمہ کے سادہ اور نادان لوگوں کو اپنا پیروکار بنا کے آپسی فساد کے اندر امت کو مبتلا کی چنانچہ یہ جو فتنہ ہے محمد قاسم کا فتنہ یہ بھی اسی طرف جا رہا ہے ہمیں ایک کلپ بھیجا گیا جس میں عویس نصیر نامی ایک شخص جو ہے وہ اس بات کا اللہ الاعلان دعویٰ کر رہا ہے کہ جو محمد قاسم کو امام مہدی نہیں مانتا وہ اب مسلمان نہیں رہا یہاں تک اس کے اس فتوے میں شدت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جمعہ بھی ان کے پیچھے پڑھنا جائز نہیں ہے جمعہ بھی صرف ادھر ہی آکے پڑھا جائے گا جسے امام مہدی نے منتخب کیا ہے اور جو لوگ ادھر پنڈی اسلامباد نیئر بائی ایریاز میں ہیں وہ سب ادھر جمعہ والے دن اس لیکچر میں شامل بھی ہوا کریں اور جو لاہور اور اس کے آس پاس کے لوگ ہیں وہ قاسم بھئی کے مہانہ اشتماع میں جایا کریں اور جمعہ کے حوالے سے سن لیں یہ جو لوگ نہیں آرے نا جو لوگ ہمارے ساتھی ہاں آتے ہیں لیکن پھر مست بھی کر جاتے ہیں ہم پہلے بتا چکے ہیں انتفہ پھر دیکھ لیں کہ اس وقت تمام مولوی جو ہیں جنہوں نے ابھی تک امام مہدی کو تسلیم نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جھٹلانے کی وجہ سے کافر ہو چکے ہیں ان کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی جمعہ بھی نہیں ہوتا لیکن ابھی بھی زمامکار اللہ تعالیٰ نے ہماری اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کے ہاتھ میں دیوی ہے تو ان کی اطاعت ہم سب کے اوپر لازم ہے لہٰذا جمعہ صرف سرکاری مزید میں پڑھا جائے گا لیکن واز ان کا بھی ویلیڈ نہیں ہے جمعہ تو ان کی پیچھے پڑھا جائے گا نماز ان کی ہوگی لیکن واز ان کا ویلیڈ نہیں ہے کیونکہ وہ امام مہدی کے انکار کر رہے ہیں وہ حق کی طرف نہیں بلا رہے ابھی بھی وہ آپ کو انہی سیاستدانوں اور گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کی پوجا اور سسٹم کی پوجا کے طرف بلا رہے ہیں اب آپ مجھے بتائیے یہی وہ فتنہ ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے اوپر کفر کا فتوہ لگا دیتا ہے تو پہلے یہ کفر کا فتوہ لگتا ہے پھر اس کے بعد وہ مسلمان اس مسلمان کی مال کو اپنے لئے حلال کر لیتا ہے پھر حتیٰ کہ وہ مسلمان اس مسلمان کی جان کو اپنے لئے حلال کر لیتا ہے جبکہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ میدان جنگ ہے یعنی کوئی امن نہیں ہے جنگ ہے اور ایک طرف مسلمان ہے اور دوسری طرف دشمن کا سپاہی ہے اور مسلمان ابھی اس کو اس نے اپنے دشمن کے اوپر جو ہے وہ تلوار کو چلایا نہیں ہے ابھی تلوار چلانے لگا ہے تو یہ جو دشمن ہے یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مسلمان ہو گیا اور اس مسلمان نے کیونکہ جنگ تھی تو اس مسلمان نے اس کا سر کلم کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ بات پتا چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا کیوں کیا ایسے جب اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا کیوں اس کا سر کلم کیا تو وہ صحابی کہنے لے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تھی وہ مرنے لگا تھا خوف سے اس نے پڑھ لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس کا دل نکال کے دیکھ لیا تھا یعنی دین اسلام تو اس حد تک احتیاط کرتا ہے کہ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ منافقین کون ہیں جنہوں نے ظاہری طور پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا ہے لیکن دل سے مسلمان نہیں پتا تھا لیکن کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سر قلم کروا دیا نہیں اسلام کی باہیں اتنی کشادہ ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے اسلام اس کو قانونی طور پر اس کو مسلمانوں کی لسٹ میں مسلمانوں کی کمیونٹی میں مسلمانوں کی فرست میں شامل کرتا ہے تو پھر ایک بالکل جاہل آدمی آٹھ دس لوگوں کو اپنے پیچھے لگا کر اگر اس طرح کی باتیں کرے گا تو ہم پہلے سے یہ بات آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ فتنہ ہے اس کو ختم کیا جائے اس فتنے کو جو ہے وہ بالکل دبا دیا جائے وگرنہ یہ فتنہ پھیلتا پھیلتا جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر تباہ بہت بڑے پیمانے پر نہ صحیح کیونکہ اس کی کوئی اتنی حصیت نہیں ہے نہ اس کی کوئی ایسی شخصیت ہے نہ اس کی کوئی ایسی پرسنیلٹی ہے نہ اس کے پاس کوئی ایسا پختہ نالیج ہے نہ اس کے کوئی بیک پہ علماء کی اس کو کوئی سپورٹ ہے علماء بہر الحقائق کو جانتے ہیں کوئی بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں چند لوگ ہیں وہ تو کسی کے ساتھ بھی کٹھے کیے جا سکتے ہیں وہ تو کوئی بھی آج بھی کوئی بھی دعویٰ کر دے تو اتنے لوگ تو ویسے ہی اس کو مل جائیں گے یا شاید کہ کوئی پیسے کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو کٹھا کیا گیا ہو یا شاید کوئی اور ایموشنل کوئی معاملہ ہو بہرحال لیکن پھر بھی جو غلط ہے وہ غلط ہے تو میں بہت سے ان لوگوں کو جو ہم سے سوال کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں کلپ بھیجا میں ان کو یہ بات باور کروا دینا چاہتا ہوں کہ مسلمان ہونا اور مسلمان کی عزت کرنا مسلمان کا مقام اور مرتبہ اس کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے اور ضروری ہے کہ فتنوں کے اس دور میں آپ علماء کے ساتھ جوڑے رہیں علماء کو پکڑیں راسق علماء جو علم میں پختہ ہیں جنہوں نے سند در سند استادوں سے علم حاصل کیا ہے جن کے پاس فقہ الواقعہ کی بصیرت ہے یعنی جو حالات کو دیکھ کر وہ تجزیہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ایسے جذباتی لوگ اور ایسے جو حالات ان سے خود کو بچائیے یہ فتنہ پرور لوگ یہ انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں اور اس کا سب سے زیادہ نقصان وہ مسلمانوں کو ہوتا ہے مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ ایک فساد کی اور فتنے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ نقصان اٹھاتے ہیں اس طرح کے کسی پروپیگنڈے اور کسی فتنے کا شکار نہ ہو تمام لوگ جو پاکستان کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے ہیں وہ مسلمان ہیں ان کے پیچھے نمازیں پڑھنی ہیں ان کے پیچھے جمعہ پڑھنے ہیں یہ بالکل فراڈ ہے کہ محمد قاسم جو ہے وہ مہدی ہے کوئی مہدی نہیں ہم دیگر اپنی ویڈیوز میں اس کے دلائل آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں اور اس کی ایک ایک بات جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے وہ آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں امید کرتے ہیں کہ ہمارے جس بھائی نے یہ سوال ہم سے کیا تھا اور اس کی ویڈیوز نے ہمیں بھیجی تھی اس کو اس بات کی سمجھ آگئی ہوگی آپ ہم سے کوئی بھی سوال کرنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے جوابات دینے کی جلد از جلد کوشش کریں اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ